کبھی میں کبھی تم میں ایک بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے میں بھی اس ڈرامے کو دیکھ رہی ہوں پلیز آپ بھی اس ڈرامے کو دیکھیں اس ڈرامے میں ہانی آمیر نے کمال ہی کر دیا ہے بہت ہی اچھی اداکاری کی ہے میرے دل کو جیت لیا ہے بات کر رہے ہیں پاکستانی اداکار آزا خان کی ہے آزا خان نے اس ڈرامے کے پر بہت ہی اچھا ریاکٹ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہانی آمیر نے اس ڈرامے میں کمال کر دیا ہے حانی آمیر ایک بہت اچھی ایکٹرز ہے کبھی میں قبھی دم ڈراما ایک بہت اچھا ڈراما ہے اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد دل میں آیا کہ میں بھی ٹی ایکٹ کروں میں بھی بتاؤں کہ دنیا میں کیا کچھ اچھا چل رہا ہے اور حانی آمیر کس قسم کی ایکٹنگ کر رہی ہے حانی آمیر تو بہت ہی بڑی اداکاراں نکلی ہیں بیسے بھی بہت اچھے سے ایکٹنگ کرتی تھی کبھی میں کبھی تم ڈرامے کے اندر تو اخیلی گردی ہے ہانی آمیر نے ہانی آمیر نے میرے دل کو جیت لیا ہے پاکستانی تکارا ایزا خان نے بہت خوشی کا اظہار کیا ہے ان کے کہنا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہانی آمیر کو اس ڈرامے میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہانی آمیر کو بہت زیادہ چاہا جا رہا ہے کبھی تم کبھی میں ڈرامے کے حوالے سی ایزا خان نے بہت ہی اچھا ریکٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہانی آمیر میری ایک بیسٹ فرنڈ ہے لیکن یہ ہے کہ بہت اچھے سے کام کرتی ہیں ایسی ایکٹنگ کی ہے جیسے کہ میں بھی آج تک کسی ڈرامے میں نہیں کر پائی ہوں میں تو دیکھ کے ہریان رہے گی دل و دل میں بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ میری فرنڈ کتنا اچھے سے ایکٹنگ کر رہی ہے اور ان کو کتنا پسند کیا جا رہا ہے کبھی میں کبھی تم ڈرامے کو نہ صرف پاکستان کے اندر اوٹ آف گنٹریوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے پاکستانی ادا کر رہا ہے ایزا خان کا کہنا ہے کہ اوٹ آف گنٹری میں اس ڈرامے کو بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے اس ڈرامے کو بہت ہی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے میں سب قادل کی گرانیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال گئے پاکستانی ڈرامے سے نظر ڈالتے ہیں بہت ہی خوشی ہوتی ہے اس بات کو لے کے خانی آمیر بہت ہی بڑی ایکٹر ہے اور بہت ہی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ان کو فہد مصفحہ کے ساتھ کام کرنے کا ایک بار موقع ملا ہے اور بہت ہی اچھے سے ان دونوں نے ایکٹنگ کی ہے اس ڈرامے کو کم مال میں بنا کے رکھ دیا پاکستانی ادا کر رہا ہزا خان نے اس موقع پہ بہت ہی خوشی کا اصحار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میری بیسٹ فرنڈ ہے خانی آمیر مجھے بہت خوشی ہوئے اس ڈرامے میں ان کو مقبولی تخاصل ہوئی ہے تو بات کر رہے ہیں پاکستانی ڈرامہ ایڈرسی کے حوالے سے کبھی تم کبھی میں ڈرامہ آئے ایک ایسا ڈرامہ ہے کہ آپ لوگ اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں سارے کامکار چھوڑ کے کیا یہ ڈرامے کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو کیا کچھ حاصل ہو رہا ہے کیا آپ لوگ موٹیویٹ ہو رہے ہیں یا کی موٹیویٹ ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو باکستان ڈرامہ ایڈرسی سے کیا کچھ ایسا مل رہا ہے کیا کچھ آپ باکستان ڈرامہ ایڈرسی کے اندر چینجنگ لانی چاہیے کیا ہمارے نئو جنریشن گلے باکستان ڈرامہ ایڈرسی ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ سب آپ لوگوں نے بادانہ ہے ایک اچھی سی کمینٹ کے اندر اور آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے اگر میرا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو لیک کریں کمینٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرا چینل کو سبسکراب کریں بیل لیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے اور ٹھا کر کے آئے ساتھ میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور ان کا خاص خیار رکھیں جو آپ لوگوں کو ہیپی دیکھنا چاہتے ہیں جو لائف میں آپ لوگوں کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں جن کے ہونے سے آپ کی زندگی میں بھا رہے ہیں اور جن کے نہ ہونے سے آپ کچھ بھی نہیں ہیں پلیز انہیں نہ کھوئیے کہ جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں آپ کھونا جائے ان سے ان کا خاص خیار رکھیں انہیں ایسے تھامے رکھیں کہ گرنے سے بچائیں انہیں انہیں ایسے تھامے رکھیں کہ جیسے انسان کو اپنی روح کی ضرورت ہوتی کہ کہیں نکل نہ جائے